بی جے پی سے ڈلی کی وزیرالہ امیدوار کرن بیدی نے کہا ہے کہ آر ایس ایک راشتیہ سنستہ ہے اور ملک میں یہ لوگوں کو جوڑنے کا کام کرتی ہے ہمارے ساتھ راجی سبا کے سابق امپی محمد عدیب صاحب ہے سر کیسے دیکھتے ہیں آر ایس ایس جو ہے دیش میں ملک میں لوگوں کو جوڑنے کا کام کرتی ہے دیکھیں یہ وہ سب لوگ ہیں جو ابھی نئے نئے جن کو شوق ہوا ہے سیاست کرنے کا کرن بیدی کا حیشیت کیا ہے دیکھیں ان کی تو جب جہاں رہی انہوں نے انہا کا سہارا لیا انہا کے سہارا کے بعد اب بی جے پی میں آگئی اس کو گالیاں دے رہی تھی یہ ایسے لوگ ہیں جو اپورچونیسٹ کے علاوہ کوئی دوسرا ان کے لیے نام نہیں ہے لیکن عدیب صاحب اگر دیکھا جائے انہا ہزاری کی جب تحریک ہو رہی تھی تو یہی کرن بیدی تھی جو بی جے پی اور کانگریس کی مخالفت کیا کر رہی تھی اب پھر بی جے پی میں آ کر کے دلی کی وزیرالہ کی امیدوار بنتی ہیں یہ وہ کیرییچرز ہیں جن کے دو نہیں چار موہ ہوتے ہیں یہ ان میں سے ہیں کہ ان کو صرف پاور چاہیے حیشیت چاہیے ان کا پورا ریکرڈ ان کی سرویس کا بھی یعنی ایک طرف پروپیگنڈا یہ کرا دیا کہ یہ پہلی آئی پی ایس آفیسر ہیں جو لیڈی تھی یہ بھی جھوٹ ہے یہ قتل نہیں تھی لیکن انہوں نے اپنے بارے میں پورا آپ کو پتہ ہی ہے کہ ان کو بچایا تھا کیجریوال نے کیونکہ یہ ٹکٹ فازل ٹکٹ لے کے بیشتی تھی کانڈ ہوا تھا آپ کو پتہ ہے ان کا یہ بھی پتہ ہے کہ انہوں نے دہلی میں رہ کے اپنی بیٹی کو نورتیس کا دکھا کے وہاں ایم بی بی ایس اداخلہ کرایا تھا لیکن سب سے بڑا سوال کیا اروند کجریوال کے خلاف بی جے پی کے پاس کوئی آدمی نہیں تھا جو انہوں نے باہر سے ایک آدمی کو ایمپورٹ کیا دلی کے سی ایم کے لیے دیکھیں دہلی کی الیکشن تو واضح ہو گیا ہے واضح یوں ہو گیا ہے کہ بی جے پی پہلی بار ڈیر سال میں ابھی تک بی جے پی الیکشن ایگریسیو ہو کے لڑ لائی تھی آگے بڑھ کے اب کی وہ ڈیفنسیو لڑ لائی ہے اس طرح سے جیسے پچھلے ڈیر سال سے کانگریس الیکشن لڑ لائی تھی کہ اپنے بچاؤ کے لیے بی دی کو لانے کا مطلب یہی ثابت ہو گیا کہ بی جے پی یہاں موڈی کو نہیں لائی کیونکہ دیکھیں یہ بی دی کریشن ہے اس ہوا کا انہ کی جنہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم ایک لوگ پال بل لائیں گے اور دیش میں بھرستہ چار ختم کر دیں گے اس ہوا کا فائدہ موڈی نے اٹھایا تھا اور اس ہوا کو موڈی پورے ہندوستان میں لے کے گھومے اور وہ حاکی میں وقت بن گئے اب جب دیلی آئے تو موڈی کو سمجھ آ گئی کہ بھئی مجھ سے زیادہ غلط بیانی کرنے والا اور سپنے دکھانے والا تو کہنزرن کے جیوال ہے اس لیے بی دی موڈی صاحب ہٹ گئے اور انہوں نے کہا بھئی اسی مومنٹ کے آدمی کو لے جاؤ جو غلط بیانی کرتا ہے اور سپنے دکھاتا ہے اس میں بیدی صاحبہ کو یہ موقع مل گیا اس طرح محمد عیب صاحب کا صاف کہنا ہے کہ کرن بیدی کو غلط بیانی کرنے کے لیے ہی بی جے پی میں شامل کیا گیا ہے کیمرہ پرزن ستیش کے ساتھ انظر اللہ منصف ٹی وی دلی